جی آج میں ایک نئی وڈیو بنا رہا ہوں جو بانس کی کٹائی کے بعد جب ہم بانس کی کٹائی کروا دیتے ہیں تو اس کے بعد ہم اسے آگ لگا دیتے ہیں سارے کو تو وہ میں آپ کو آج دکھاؤں گا کہ یہ پانچ اکڑ میں ہم نے بانس لگایا تھا اپنا ذاتی خود بانس ہے یہ بانس کی تقریباً ہم نے تین سال بعد اس کی کٹائی کروائی تھی اس میں کافی اچھی ماشاء اللہ آمدان ہمیں ہوئی ہے تو یہ ہمارے پاس یہاں پہ ہم نے پہلے ہمارا پٹھا ہوتا تھا جو ایٹوں والا پٹھا ہوتا تھا وہ وہاں پہ ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کسی کا نیاں اس نے بنایا تو ہم نے یہاں سے چھوڑ دیا تھا اس زمین میں کوئی چیز نہیں ہوتی تھی مثلا گندم وغیرہ کچھ بھی ہم لگا سکتے تھے وہ نہیں ہوتی کیونکہ یہاں پہ آگ بنتی تھی پٹھے کی تو اٹھیں وغیرہ بنتی تھی تو اس لئے یہاں پہ چیز کوئی بھی نہیں ہو رہی تھی تو یہ پانچ اکڑ ہمارے پاس پڑے تھے ویسے ہم نے یہ جہاں پہ گندم لگی ہوئی ہے یہ ساری جو یہ بھی پٹھے کی زمین تھی مثلا اس میں بھی اٹھیں وغیرہ تھی لیکن اسے ہم نے مٹی نکال کے جو ایس میں پل جو ہوتی ہے وہ پل ڈلائی اور اس کے بعد یہ ہمارے استعمال میں آئی تو یہ دیکھیں آپ یہ بانس ہے تقریب پانچ اکڑا اس کی جب کٹائی کر لیتے ہیں کٹائی کروانے کے بعد ہم اس میں آگ لگا دیتے ہیں نیچے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ساری نیچے آگ لگائی ہے آگ لگانے کے بعد اب ماشاءاللہ یہ ہوت کرنا شروع ہو گیا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ تین چار مہینوں میں ماشاءاللہ اتنا اتنا بڑا ہو جائے گا یہ تین چار مہینوں میں اس میں ایسی کوئی جگہ نہیں تھی جہاں پہ آگ نہیں لگی یہ آپ دیکھ لیں آپ کہ یہ پھوٹ نکال رہا ہے بہت اچھی میرا ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی زمین وغیرہ ہے جس میں کوئی چیز نہیں ہوتی مثلا وہ بنجر زمین ہے یا وہ آباد نہیں ہے تو اس میں آپ بانس لگا دیں اس میں آپ کو کافی اچھی آمدن ہو جائے گی تو یہ آپ کو کافی فائدہ ہوگا اس سے آپ کی آمدن بھی بنے گی یہ فری کے پیسے ہیں جس طرح کہہ سکتے ہیں کہ یہ فری کے پیسے ہیں اسے پانی بھی نہیں اتنا دینا پڑتا اور خاد وغیرہ جو وہ آپ کی مرضی ہے اگر آپ اسے خاد وغیرہ دیں تو یہ مزید اچھا بن جائے گا ہم نے تین سال بعد اس کی کٹائی کروائی ہے تو ماشاء اللہ میں بتا نہیں سکتا ماشاء اللہ اتنی کافی اچھی آمدن میں ہوئی ہے اس دفعہ بانس کا ریٹ بھی تھا وہ بھی بہت آئی تھا تو اس دفعہ بانس کا ریٹ بھی اچھا تھا اور ہم نے جب بھی کٹائی کروائی ہے تین سال بعد چار سال بعد ویسے آپ کی مرضی ہے سال بعد ڈیٹھ سال بعد کٹائی ہو سکتی ہے لیکن ہم نے تین سال بعد کٹائی تھی کیونکہ تین سال بعد ایک تو بانس کا جو تنہ ہوتا ہے وہ جو بانس ہوتا ہے وہ کافی موٹا ہو جاتا ہے اور وہ لمبا بھی ہو جاتا ہے اور اس سے کافی جو ہے وہ اچھا کافی اچھی آمدن ملتی ہے تو میرا ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہی تھا کہ اگر آپ کا پاس کوئی بنجر زمین ہے جو آباد نہیں ہے اور آپ اس میں کچھ چیز لگانا چاہتے ہیں تو میرا مشورہ یہ ہی ہے کہ اس میں آپ بانس لگانے تو یہ میں نے بتایا کہ پٹھے ہمارا پہلے پٹھا تھا یہاں پہ جو اٹھوں والا پٹھا ہوتا تھا تو اب ہم نے وہ ختم کر دیا ہے تو اس کے بعد اسے ختم کیے کو تقریبا پندرہ سولہ سال ہو گئے ہیں اس کے بعد یہ بانس ہی لگایا ہو گیا ہے تو ماشاءاللہ کافی اچھی آمدن ہوتی ہے اس میں تو آج کے لئے بس اتنا ہی ہے اللہ حافظ